موت مقدر ہے بھائیو چلے جانا ہے ہر کوئی چلا جاتا ہے ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا صدمہ ہے صدمے تو لوگ بھول جاتے ہیں نقصان بہت بڑا ہے اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں یہ ایسا نقصان ہے ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کی تلافی نہیں کرتے جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کرتا کہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا رہوں تیرا اکرام کرتا رہوں یہ ماں ایسی چیز ہیں باپ ایسی چیز لا تقل لہما اف اف ہماری زبان میں ہے جو ماں نے بلایا باپ نے بلایا یہ جو ناگواری کے ساتھ ہوں ہے یہ وہ اف ہے اس پر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے وہ جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے کیا ہوگا سنو جس نے ماں باپ کو دخ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت اس کی نماز قبول نہیں اس کا روضہ قبول نہیں اس کا صدفہ قبول نہیں ہے یہ منفی پہلو بتایا مصبت پہلو ہمارے نبی جنت میں تشریف لے باپ نے قرآن کی تلاوت سنی آواز آ رہی ہے سوری جنت باپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کس کی آواز ہے کہا جی نومان بن حارفہ رضی اللہ عنہ نومان ان چھے آدمیوں میں ہیں جنہوں نے نبوت کے گیارم برس میں ہمارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا مینہ کی وادی میں چھے کے چھٹے نومان بن حارفہ تو وہ آخری میں وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے جنت میں آواز کہاں سے آ رہی تھوڑے سے منجمع کو سنانے کے لیے اتنا بڑا سپیکر ہے عورتوں کو سانے نہیں گئے مردوں کو سنانے کے لیے یہ اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے نومان کے پاس کون سا سپیکر ہے کہ وہ مدینے میں قرآن کھول کے پڑتا ہے سات آسمان کو چیر کی ہوئی آواز ساری جنت میں پہنچنے لگ جاتی تو فرشتوں نے کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں اس سلے میں ان کی تلاوت ساری جنت میں پہنچتی وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے وہ اپنی ماں کے کپڑے خود ہوتے تھے بیوی سے نہیں دھلواتے تھے ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر میں فارج نہیں تو کر اس کے ذمہ نہیں جس کے ذمہ وہ کہتا ہے میں فارج نہیں جس کے ذمہ نہیں اس کو رگیتا ہے کہ تو کر یہ کیا کرتے تھے ماں کے کپڑے خود ہوتے تھے ماں کے لئے سالن خود بناتے تھے آٹا گون کے روٹی خود بناتے تھے پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو پھلاتے تھے پھر اس کو تیل لگاتے پھر کنگی کرتے پھر جوہ نکالتے پھر نوکر کی طرح کھڑے ہو کر اس کے حکم کو سنتے تعمیل کرتے جب کوئی ماں حکم سناتی وہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوراتے نہیں تھے اما کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ذرا پھر سے باہر نکل کر بیوی کو باہر پھلاتے پھر اپنی بیگم سے پوچھتے میری ماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا دو صحابہ کے بیرے میں آتا ہے سب سے زیادہ ماں کے فرما بردان ایک عثمان رضی اللہ عنو اور ایک نومان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں کٹھے کھانے کا دوستو ہے کٹھے الگ الگ پلیٹوں میں نہیں آج بھی کٹھے کھاتے ہیں امام زین العبدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا اور ویسے ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھا تو ایک دن کسی نے کہا ہاں ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا ٹھین لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند اور میں کھا کر اللہ کا مجرم بن چکتا میں اس لئے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگئے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فلان قصاب قصاب قصائی ہماری پنجبہ قصائی یہ گوشت کٹنے والے پیچنے والے کہ وہ تیرا ساتھی موسیٰ علیہ السلام نے پوشا کہا فلان بازار یہ نام بڑے حیران کے قصائی موسیٰ قلیم قصہ تھی بازار گئے ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے کارٹ رہا ہے اور قصائیوں کی طرح شام ڈھلی گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا گندے پہ لٹکایا گھر کو چلا موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے جب وہ گھر میں جانے لگا میں آ جاؤں اس نے پہچانا نہیں کہا جاؤ دونوں اندر اس نے جا کے گوشت کٹا ہانڈی پہ دھرا ہانڈی پچولے پہ دھرا اور اس کو پکانا شروع کیا پھر آٹا گوندہ روٹی پکائی سالن پکایا تھالی میں ڈالا اٹھا کر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی بلکل بوڑی ضعیر اس کو کندے کا آسرہ دے کے بٹھا کر نوالے بنا بنا کے اس کے موں میں ڈالتا رہا ڈالتا رہا جب وہ اس نے کا پیٹ بھرا تو اس نے اشارہ کیا بس تو اس نے اس کا موں صاف کیا اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑھ بڑھانے لگ موسیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں جب آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کے کوکو دیکھتا ہوں تو موسیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے کہا جی یہ ماں ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیل کا ساتھی بنائے بھلا میں کہاں اور موسیل کہاں میں کہاں کتھے موسیل کتھے کسائی ہے یہ ماں ہے بھئی یہ ماں ہے جب یہ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس کی کوئیوافزی نہیں ہے مردوں سب نہیں جانا ہے کوش کا مقام ہے کوئی نہیں جھہرا ہر ایک کے لیے یہاں جانا ہی تیہ ہے